بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عفید اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیک ٹریک ڈی ای وی دوستو یہ ایک سٹریٹر ہے سی لنگ فین جو ڈی سی ہوتا ہے صرف جو ڈی سی لنگ فین ہوتا ہے اس کا یہ سٹریٹر ہے اس کے اندر وینڈنگ مجود ہے اور اس کے اوپر ہم نے میگنٹ لگایا ہوئے ہیں اور میگنٹ اسی پنکھے کے اندر ہی ہوتے ہیں اور ایک ہمارے پاس اور میگنٹ ہے تو اس کو ہم اس کے قریب لا کے دیکھیں گے اگر اس کو اسٹریٹر کو گھمایا جائے تو کیا یہ خود بخود چلے گا کیونکہ پنکھے کے اندر ہی میگنٹ بنتا ہے تو وہ گھومتا ہے تو ہم نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ فری انرجی مل جائے تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے مگنٹیس کو اگر اس کے قریب ہم لاتے ہیں تو یہ تھوڑی سی حرکت ضرور کرتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا تھوڑا جو ہے گھومتا ہے سٹریٹر تو اس لیے ہم کوشش کریں گے اس کو میگنٹ کو اس کے قریب بالکل مکمل طریقے سے کابو کر کے تو اس کو سٹریٹر کو اچھے طریقے سے فل سپیڈ میں ہم گھومانے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کیا یہ چلتا رہتا ہے یا نہیں چلتا ایک کوشش کر رہے ہیں ہم یہ لکڑی کا گھٹکہ ہے اس کے اوپر ہم اس چھوٹے مگنٹیس کو چپکا دیں گے گلو گن جو ہوتا ہے الفیرار جی سے ہم کہتے ہیں اس کی مدد سے ہم اس لکڑی کے گھٹکے کو پر اس کو چپکا دیں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ لکڑی کا جو گھٹکہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو مکنٹیس کا جو یہ سٹریٹر ہے مکنٹیس والا اس کے قریب بالکل لگا دیں گے تھوڑا سا وقفہ ہوگا اس کے درمیان میں اگر اس کو ہاتھ سے گھمایا جائے تو تھوڑا تھی حرکت ملوم واضح طور پر ہوتی ہے کہ جیسے یہ خود بخود تھوڑا سا چل رہا ہو تو اس کو ہم ایک ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں ہم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے ہم بڑے مگنٹیس لگا کے ہمیں کچھ نہ کچھ فری انرجی مل جائے تو اس کے اوپر ایک رسی لپیٹ کے ہم اس کو کھینچیں گے زور سے دیکھیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ خود بخود چلنا شروع ہو جائے رسی کو ہم نے لپیڑ لیا ہے اور اس کے بعد اس کو کھینچیں گے یہ مگنٹیس جو لگے ہوئے یہ مخالف سمت میں ہم نے لگا ہے تاکہ یہ ہم نے سوچا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مخالف لگانے سے کچھ نہ کچھ دیر جو ہے یہ چلتا رہے تھوڑی دیر کے لیے چلا تو ہے لیکن اس میں کوئی خاص کامیابی نظر نہیں ہے ہی ہمیں ایک مرتبہ پھر ہم کوشش کریں گے دوسری مرتبہ بھی ہم نے اس کو چلائے ہے تو پھر بھی اس کی جو سپیٹ ہے تھوڑی دیر چلا تو ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ تھوڑا سا جلدی جو ہے ایستہ ہو چکا ہے تو لیکن اور دوسری نمبر پر ہمارے پاس ایک کوئل ہے ڈی سی بارہ وولٹ کی کوئل ہے تو مکنہ تیس کی جگہ ہم کوئل کو لگا کے چیک کرتے ہیں کوئل کو ڈی سی بارہ وولٹ کا کرانٹ دیں گے اور دیکھیں گے پھر یہ اس ٹیٹر جو ہے یہ چلتا ہے یا نہیں چلتا کوئل کے اندر لوہے کا ایک قابلہ ہے تو اس کی مدد سے تھوڑا سا معلوم تو ہو رہا تھا تھوڑا سا میگنٹ آپ خود کی طرف کھینچ رہا تھا کوئل کو لیکن ڈی سی بارہ وولٹ کا کرانٹ لگانے سے ہم نے سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سٹیٹر جو ہے یہ گھومنا شروع ہو جائے لیکن بارہ وولٹ کا کرانٹ لگانے سے بھی یہ نہیں گھوما تو ہم ایک ایکسپیرمنٹ کر رہے تھے ہم نے کوشش کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ایک سیلنگ فین کے سٹیٹر سے کچھ نہ کچھ ہمیں فری انرجی مل جائے لیکن یہ ناممکن ہے میرے خیال میں جو فری انرجی کی ویڈیوز آپ یوٹیوب پر کافی ساری دیکھتے ہیں ہمارے خیال میں تو یہ ناممکن کام ہے ایسا ممکن نہیں ہے تو اس کے بعد ہم نے بجلی کا فل ڈائریکٹ کرانٹ دے دیا ہے کوئل کو حالانکہ یہ کوئل بارہ وولٹ کی ہے تاکہ اس میں زیادہ میگنٹ بنے اور دیکھیں یہ سٹیٹر گھومتا ہے یا نہیں گھومتا لیکن اس کے باوجود بھی یہ اچھے طریقے سے اس نے ریزلٹ نہیں دیا تو دوستو ہم نے کوشش کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ فری انرجی ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے لیکن ہمیں اس میں کامیابی نہیں ہوئی ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ فری انرجی جو ہے یہ ناممکن ہے تو انشاءاللہ نیکس ٹیم ہم پھر بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں فری انرجی جو ہے مل جائے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ مجود بیل کے بٹن کو دبا دینا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے انشاءاللہ زندگی باقی تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ